دوستو ڈائیبیٹیز یا ہائی بلڈ شگر آج کے سمعے میں ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر تیسرا انسان ایڈت ہے آپ کے پریوار میں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈائیبیٹیز یا ہائی بلڈ شگر کا مریض مل ہی جائے گا اور یہ ایک سنڈروم ہے جس سے بہت ساری بیماریاں ساتھ میں آ جاتی ہیں گردے خراب ہو جاتے ہیں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے ہائی بلڈ شگر کی مریضوں کا ایک بڑا سوال لیتا ہے کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کونسی ایسی چیز ہیں جو ہمیں فائدہ کر سکتی ہیں اور ایسی کونسی چیز ہیں جنہیں ہم سے بچنا چاہیے تو دوستو ڈیوڈی میں دیکھیں میں ایسے ساتھ گھوڑنوں کے بارے میں ایسے ساتھ پوڈز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو ڈائیبیٹیز کیلئے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈائیبیٹک ڈائیٹ کا مہتپون حصہ ہوتا ہے لیکن اچھا ان کو اگنور کر دیتے ہیں لوگ حالانکہ یہ ساتھ پوچھ آپ کے پچھے میں آویلیبل ہوتا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں تو دیکھیں جو سب سے پہلا ہم بھوجن لیں گے وہ ہے دوستو ایک وجیٹیبل جس کو کریلا کہتے ہیں لوگ کے منوے پھر بھی شنکہ رہتی ہے کہ اس کے لینے سے کچھ فائدہ ہوگا بلڈ شگر کی مریضوں کے لئے کریلا ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ یہ سڈیز سے بھی پروو ہو چکا ہے آپ چاہیں تو کوئی کریلے کا جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ چورن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کریلے کے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیجے گیز نکال کے لیجے سکھا لیجے ان کو گرائنڈر نہ پیس لیجے اور آپ پھر ایک پودر کی طرح سے بھی اس کو روزانہ استعمال کر سکتے ہیں قریب 5 سے 7 گرام یہ آپ کو بہت پائدہ کرے گا آپ کریلے کے اتنے تاریخ کیوں کر رہا ہوں دیکھیں اس کے اندر پہی سارے امیو گلیکوسائیڈز ہوتے ہیں اس کے اندر کارنٹین اور وائسین نام کے گلیکوسائیڈز پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پولیپپٹائیڈ پی نام کا گلیکوسائیڈ بھی ہوتا ہے جس کو پلینٹ انسولین کی نام سے جانا جاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرنے میں یا انسولین کی ریسیسٹنس کو کم کرنے میں اور پینکریاز کے کنسن کو انپروف کرنے میں مدد کرتا ہے تو آپ اپنے بھوجن میں کرے لکھا ضرور استعمال کریں آپ کسی بھی فرم میں چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرا ہم بھوجن لینے جارہے ہیں دوستو وہ ہے جامون جامون حالکہ دیکھیں یہ سیزنل فروٹ ہے آپ کو برسات کے دنوں میں ہی ملتا ہے تو جب یہ پھل آتا ہے اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ روزانہ اگر دس سے پندرہ جامون کے پھل کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بلڈ شگر بہتر طریقے سے ریگولیٹ ہوا ہے اور پاسٹن بلڈ شگر کم رہے گا کمپریٹیو ٹو ادر ڈیز جب آپ جامون نہیں کھاتے ہیں بڑ دکھت یہ ہے کہ اب یہ سیزنل ہے تو باقی دنوں میں کیا کریں باقی دنوں میں دیکھیں آپ اس کی گھٹلی یوز کر سکتے ہیں گھٹلی سے بھی آپ کو اس کی برابر فائدہ ملے گا آپ ان گھٹلیوں کو سکھا کے رکھ سکتے ہیں اور ان کا پاورڈر بنا لیں اور قریب ایک چمچ پاورڈر آپ صبح شام اگر استعمال کریں گے تو آپ کو پورا فائدہ ملے گا آپ کی دیکھیں گے کہ جو بلڈ شگر کی دوسری دوائی کی دوسری سے وہ بھی کم ہونے لیں گے اور آپ کا بلڈ شگر ریگولیٹ ہونے لے گا اس کے اندر جو ہے نا وہ دو main chemical compounds پایا جاتے ہیں جو بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں جو جمبوسین اور جمبولین کے نام سے جانے جاتے ہیں اس کے اندر کئی سارے bioactive compounds پایا جاتے ہیں جیسے انتوسائنینز ہوتے ہیں الاجیک ایسید ہوتا ہے سلیونائیڈز ہوتے ہیں اور یہ ایک طرح سے anti-inflammatory اور anti-oxidants کے طور پر کام کرتے ہیں جس سے جو پینکریاز کی beta cells ہیں ان کا function بڑھ جاتا ہے وہاں تو انسلین کا situation بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں کافی اپنے مدد ملتی ہے جو تیسرا بھوجن ہے یا میں کہوں گا سبزی ہے وہ ہے دوستو pumpkin جس کو سیتہ فل بھی کہتے ہیں یا قدو کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کچھ جگہوں پر اس کو بھنیا قدو بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی بہترین اور ایک لاجواب آزدی ہے بہت زمانے سے اس کو use کیا جاتا ہے بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں اس کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پولی سیکرائٹس پائے جاتا ہے اور ایک اور کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو پیورارین کے نام سے جانتے ہیں جب یہ دونوں کمپاؤنڈ ایک ساتھ مل جاتے ہیں آپ کی بوڈی میں تو یہ پھر آپ کے بوڈی پہ انٹسٹین میں ایسے ایک کرتے ہیں کہ ایک تو یہ شگر کے ایبزورپشن کو کم کر دیتا ہے اگر آتوں سے شگر کا ایبزورپشن ہی کم ہوگا تو پھر وہ کھون میں بھی کم ملے گا اور دوسرے جو ہے یہ انسولین کے ریگولیشن کو یا اس کے پروڈکشن کو بھی بڑھانے میں مدد کرتے ہیں تو اوبرال قدو کی سبجی اگر آپ استعمال کریں گے آپ کچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں یا اس کو کم کرنے میں بہت ہی سہائیت ہوتا ہے اور چوتھا بھوجانے دوستو بھنڈی بھنڈی ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ بھنڈی کے بیجو کو بہت زمانے سے آئیرویدہ میں اور یونانی خیرکی میں شگر کے مریضے کو از دوائی استعمال کیا جاتے ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھنڈی جو ہے ایک ویجیٹیبل ایک چوائس ہے شگر کے مریضے کے لئے اس کا کارل یہ ہے کہ اس کے اندر سولیبل اور انسولیبل دو طرح کے فائبر پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں ہی فائبر آتوں کے اندر سے جو شگر ہے یہ جو کلوکوز ہے یا جو کاربہیڈیٹس ہیں ان کو ایبزورب نہیں ہونے دیتے ہیں یا بہت دیرے دیرے ایبزورب ہوتے ہیں تو اگر آتوں کے اندر سے آپ کا چگر یا جو کاربہیڈیٹس اگر وہ دیرے دیرے ایبزورب ہوں گے تو پھر بلٹ کے اندر چگر تیزی سے نہیں جائے گا اور یہ آپ کے بلٹ چگر کو ریگولیٹ کریں گے پانچوہ بوجن ہوتا ہے چیا سی جس کو ہندی میں سبزہ بیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے اندر بھی کئی سارے انٹی اوکسیڈنٹس اور اس طرح کے کیمیکلز یا کمپاؤنڈس پائے جاتے ہیں جو اوورول آپ کی ہیلتھ کو ریگولیٹس تو کرتے ہی کرتے ہیں آپ کے لیور کے فنکشن کو امپروو کرنے کے ساتھ پینکریاز کے فنکشن کو بھی امپروو کرتے ہیں اس کے جو یہ انٹی اوکسیڈنٹ پروپرٹیز ہیں یا جس کے اندر امینو گلوکسائٹس پائے جاتے ہیں وہ اوورول جو پوری پینکریاز کی ہیلتھ ہوں جو سیلس ہیں اس میں ریز جنریشن کی پاور بڑھاتے ہیں جس سے انسلین کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے اور اوورول آپ کا جو بلڈ شگر ہے اس کو کنٹول کرنے میں مدد لے تو اس طریقے سے چیا سیز آپ کے لیے بہت پائے دیکھتی جیجے آپ اس کو استعمال کیسے کریں لیکن آپ آدھا کپ چیا سیز لے لیجے 40 گرام اور اس کو 3-4 کپ پانی میں بھگو دیجئے جب آپ استعمال کرنا ہو اس سے 30 منٹ پہلے لگتار آپ اس کو دن میں ایک بار بھی استعمال کریں گے تو کافی ہے لیکن اگر صبح شام استعمال کریں تو بہت اچھا ہے صبح کے طور پہ بیجیشن کے طور پہ لیور کے فنگزن کو ٹھوٹ کرنے کے لئے اگر آپ دیکھئے 10 سے 12 گرام میتھی کی بیج روزانہ اگر آپ 15 دن کھا لیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ جو بلڈ شگر کا ایوریج لیول ہے وہ کافی ایک تک کم ہو جائے یہ یہ پروو کرتا ہے اور یہ سٹیڈیز میں پروو ہو چکا ہے میتھی سیڈ جو ہے آپ کے بلڈ شگر کو ریگلیٹ کرنے میں بہت افت مدد کرتے ہیں ساتوا اور لاسٹ بھوزن ہے دوستو کلون جی کلون جی بیج ہیں وہ بھی ہائیپو گلائس سیمی پروپرٹیز کے ساتھ یعنی کہ کلون جی استعمال کرنے سے آپ کا جی بلڈ شگر لیو کم ہو جاتا ہے اس کے اندر انٹی اوکسیڈن پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اور اس کے اندر جی کیمکل پائی جاتے ہیں وہ پینکریاس کے اندر جی بیٹا سیل سے انکا پرویفریشن بڑھا دیتا ہے جس جو پروڈکشن پڑھنے میں مدد ملتی ہے انسی من کی جو سنسی ٹیوٹی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے اور یہ مدد کرتا ہے آپ یوں تو میتھی کے بیچ سیدھے کی چبا کے کھا سکتے ہیں پوڑڑ کی پور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو سب اچھا پائدہ سب اگر آپ اس کو خالی پیٹ لیتے ہیں اور خاص ہو اگر آپ اس کو بلیک پی کے ساتھ میں لیجے اس کو دس بارہ بیش کر لیجے اس کو بلیک پی میں ڈال کے اس کو استعمال کریں یا تو اگر آپ مجھے پیلی بات دیکھ رہے تو چینل کو سب کر لیں اور بیل اکنی بٹن بھی دبا لے سب بٹن اس طرح کی ہیلتھ ان فورمی ٹی وی وی اپ ملتے رہے ڈانی بات ملتے